موسیقی السلام علیکم انفارمیٹیو ویلوگ میں حشام دید یہ ہمارا ہیومن ایولوشن کا پہلا ویلوگ ہے تو جانتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے آج سے کئی سالوں پہلے اٹومک تھیوری پیش کی لیکن اس وقت کے فلسفورز نے اس کی تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا وقت کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہوا جانتے ہیں آج سے تقریباً چوبیس سو سال پہلے یونان کے شہر ایبڈرہ میں ایک فلسفی ڈیموکریٹس رہتا تھا دوستو ایبڈرہ یونان کا وہ علاقہ ہے جہاں کے لوگوں کے لطیفے بہت مشہور ہوا کرتے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہاس علاقوں جگہوں یا قوموں کے ساتھ مزاہ کا ایک پہلو جڑ جاتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آج کہ جب آپ فلسفی ڈیموکریٹس کے مجسمے کو دیکھیں گے تو زیادہ تر ان میں ان کا مزاہیہ انداز میں چہرہ کھلا نظر آتا ہے تو دوستو ایبڈرہ کے ڈیموکریٹس کی اپنے دور کے فلسفورز کے ساتھ نہیں تھی بنتی ان میں افلاتون جیسے بڑے نام بھی شامل تھے ڈیموکریٹس اپنے کاردار جملوں کی وجہ سے باقی فلسفروں کو پسند نہیں تھی لیکن دوستو اس ناپسندیدہ اس ناپسند کیے جانے والے فلسفر نے آج سے ایک صدی کم اڑھائی سو سال پہلے کچھ حقائق دیکھ کر کچھ فیکٹس کا مشاہدہ کر کے ایک زبردست نتیجہ نکالا بات اصل میں یہ تھی دوستو زمانے میں یہ بحث جاری تھی کہ دنیا کی ہر چیز جو یہ مادہ ہے یہ کس چیز سے بنا ہے آخر کوئی تو ایک چیز ہوگی نا جس سے ہر ایک چیز بنی ہے سب سے چھوٹی اکائی یعنی دس مالسٹ پارٹیکل کیا ہو سکتا ہے تو اس کے جواب میں زیادہ تر فلسفر جس میں افلاتون بھی شامل تھا اور جو دوسرے فلسفر تھے وہ سب اسی پرانے فلسفے پر قائم تھے کہ دنیا کی ہر چیز دراصل آگ پانی ہوا اور مٹی سے بنی ہے یہی وجہ ہے کہ رومیوں سے پہلے فلسفر اور جو پڑے لکھے چند لوگ تھے وہ بھی یہی مانتے تھے کہ یہ سب کچھ ان چار چیزوں سے ہی بنا ہے اور انسان مٹی سے بنا ہے لیکن اس کے مقابلے میں جب ڈیموکریٹس نے دیکھا کہ وہ جب کسی چیز کو کاٹتا ہے توڑتا ہے وہ چیز ایک ایسی حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اب اسے مزید کاٹا یا توڑا نہیں جا سکتا اور یہ آخری ٹکرا نہ تو پانی ہوتا ہے نہ مٹی ہوتی ہے نہ آگ ہوتی ہے اور نہ ہی ہوا ہوتی ہے یہ آخری ذرہ جہاں تک دیکھنا ممکن ہو اسی چیز کا ایک چھوٹا سا ذرہ ملوم ہوتا ہے جیسے اس نے پھل کاٹا تو اس کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی میٹھا سا ملوم ہوتا ہے اور اگر اس نے پتھر کو توڑا ہے تو اس کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی پتھر ہی ملوم ہوتا ہے اس فیکٹ کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا کہ ہر چیز چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنا شروع کی جائے تو آخری مرحلہ ایسا آئے گا کہ وہ اس کو دوبارہ مزید کاٹا یا تقسیم نہیں کیا جا سکے گا اس پر ڈیموکریٹس نے اپنا ہائپوتسز یعنی اپنا حیال پیش کیا کہ ہر چیز دراصل آگ پانی ہوا یا مٹی سے نہیں بنی بلکہ ایک ایسے محسوس چھوٹے سے ذرے ایک چھوٹے سے پارٹیکل سے بنی ہے جسے مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا اور ناقابل تقسیم ہے انگلیش میں اسے انڈویزیبل کہتے ہیں یونانی زبان میں انڈویزیبل کو ایٹموس کہتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ نا تقسیم ہونے والا تو دوستوں دیموکریٹس نے اس اندیکھے ذرے کو ایٹموس کا نام دے دیا اس نے کہا کہ یہ کسی بھی چیز کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے ایٹموس کہلاتا ہے دراصل کائنات کی ہر چیز ہر مادہ اس کے ذرے سے بنا ہے اور یہ ایٹموس ہر مادے کا ہر چیز کا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے یعنی سپیشل ہوتا ہے اس لیے ہر ایک چیز ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اس نے اس پر بقاعدہ موڈل بھی پیش کیا جس میں اس نے بتایا کہ نرم کھانے والی چیزوں کے ایٹموس نرم ہوتے ہیں اور پتھر یا لوہے کے ایٹموس مضبوط ہوتے ہیں اور ایک محسوس شکل کے ہوتے ہیں اس نے ڈرائنگ اپنے اندازوں سے بنا کر اپنے شاگردوں کو دکھائی اور بتایا کہ اس چیز کے ایٹم اس چیز کا ہو سکتا ہے اور اس چیز کا ایٹم اس چیز کا ہو سکتا ہے اور یہ بات ہو رہی ہے آج سے تقریباً 2800 سال پہلے یعنی 2400 سال پہلے اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ جس چیز کو ہم جتنی آسانی سے توڑ سکتے ہیں اس کے ایٹموس میں اس کے سمالیسٹ پارٹیکل میں اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے ٹکڑے کرنا اس کو تقسیم کرنا ممکن ہو پاتا ہے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی سادھا اور جینئس آئیڈیا تھا اب دیکھئے سائنس میں فیکٹ کو دیکھ کر انہیں جانچ کر اور بار بار تجربات سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس کی تشریح کو یا وضاحت کو تھیوری کہتے ہیں لہٰذا ڈیموکریٹس وہ پہلا انسان تھا جس نے دراصل اٹومک تھیوری پیش کی تھی لیکن ڈیموکریٹس کے اس فیکٹ پر مبنی اس تھیوری کو اس وقت کے ذہین ترین لوگوں نے مسترد کر دیا مسترد کرنے والوں میں افلاتون یعنی پلیٹو بھی شامل تھا اور اگلے بائیسو سال تک پلیٹو کی ہی تھیوری کو مانا گیا ڈیموکریٹس کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا بس کچھ یونانی کتابیں جو عباسی دور میں ترجمہ ہوئیں اس میں اس کا نام اور اس کی یہ ایٹموس تھیوری موجود رہی یہاں تک کہ اٹھارہ سو آٹھ آ گیا اٹھارہ سو آٹھ میں یہ ہوا کہ انگلیش کیمسٹ جان ڈیلٹن نے اپنی لیبارٹری میں گیسز پر تجربات کرتے ہوئے ایک زبردست فیک ایک حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس نے کہا گیسز پر کیمیکل کمپاؤنڈ جب ایک دوسرے سے رییکٹ کرتے ہیں رییکشن کرتے ہیں تو جو بھی نیا مکسچر یا کمپاؤنڈ بنتا ہے اس میں ہر ایلیمنٹ کا ویٹ وہی ہوتا ہے جو پہلے تھا مطلب ایلیمنٹ کا ویٹ تبدیل نہیں ہوتا اس کا سیدھا مطلب یہی تھا کہ ہر ایلیمنٹ دنیا کی ہر چیز دراصل بنیادی طور پر کچھ ایک ہی جیسے کچھ ایک ہی وزن والے پارٹیکل سے بنی ہوتی ہے جو کسی بھی نئے مکسچر میں جا کر اپنے وزن کو اتنا ہی رکھتی ہے جتنا پہلے تھا کیونکہ اگر وہ تبدیل ہو جائے وہ نیا مکسچر یا کیمیکل کمپاؤنڈ بلکل الگ ہی چیز الگ ہی وزن کے ساتھ ایک نئی چیز بن جانی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا مختلف گیسز اور کیمیکلز پر لیبارٹری میں بار بار تجربات کے بعد جان ڈیلٹن نے دیموکریٹس کے ایٹموس موڈل کو ہی ریفائن کر دیا انہوں نے کہا کہ دنیا کی ہر چیز دراصل کچھ اناثر ایلیمنٹ سے بنی ہے اور اس لیے مختلف ہے کہ ان اناثرین ایلیمنٹ ان کے سمالسٹ پارٹیکل بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں انہوں نے اسے ایٹم کہا اور مزید کہا کہ سمالسٹ پارٹیکل ایٹم کو نہ تو توڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی نیا بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ مکس ہونے سے اس کے ایٹم کا وزن تبدیل ہوتا ہے جان ڈیلٹن اور ڈیموکریٹس کے اس آئیڈیا کو اس فیک پر مبنی اٹومک تھیوری کہتے ہیں گویا اس تھیوری میں وقت کے ساتھ مزید بہتری یاتی چلی گئی ایٹم جس سے ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے پھر ایٹم کے اندر بھی سب اٹومک پارٹیکل یعنی الیکٹرون پروٹان نیوٹرون بھی دریافت ہوئے لیکن بنیادی آئیڈیا اٹومک تھیوری ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط ہی ہوا کہ ہر چیز دراصل محسوس ایٹم سے بنی ہے ہوا پانی آگ اور مٹی سے نہیں بلکہ آگ پانی ہوا مٹی بھی ایٹم ہی سے بنے ہوتے ہیں یا ان کی انرجی ہوتے ہیں کسی چیز کی ہدھ سے بنیاد نہیں ہوتے یہ تھیوری اس وقت ایک حقیقت ہے کیونکہ آج بھی الیکٹرون مائکروسکوپک سے ایٹمز کو دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن یہ تھیوری الیکٹرون مائکروسکوپ سے پہلے بھی تسلیم کر لی گئی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے تمام کیمیکل ریاکشن فیزکس کی تمام دریافتیں ممکن ہو رہی تھی تو دوستوں فیکٹ کو دیکھ کر ان کی ایسی وضاحت جو تجربات سے بار بار ثابت ہو اسے ہی سائنس کی دنیا میں تھیوری کہتے ہیں تھیوری سانٹفک لاو اور مارڈل ہی کی وضاحت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اٹامک تھیوری آج ایک تھیوری ہے یہ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ویلوگ جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کی محنت کو کیسے اس وقت کے فلوسفرز نے ریجیکٹ کر دیا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محنت کا پھل اسے ملا نیکسٹ ویلوگ میں بھی ہم آپ کو ایک ایسے ہی محنت کا فلوسفرز سے ملوائیں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگبان